السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جب کوئی شخص وفات پاتا ہے تو لوگ میت کے گھر پر جاتے ہیں اور اس وقت عجیب و غریب سی باتیں کرنے لگتے ہیں بعض لوگ دنیاوی مشاغل میں مصروف ہو جاتے ہیں بعض لوگ کسی اور چیز میں مصروف ہو جاتے ہیں اصل میں اس وقت کرنا کیا چاہیے یہ ہمیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پتا چلتا ہے امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں سے روایت کیا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سلمہ کے پاس مرض الموت میں تشریف فرماتے ہیں اور یاد رکھیں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ مہاجرین صحابہ میں سے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں اور انہی کی زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آ کر امہات المومنین میں داخل ہوئیں تو ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہ صرف قریبی ساتھی تھے بلکہ رضاعی بھائی بھی تھے تو ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت آئے جب وہ اس مرض میں مبتلا تھے اس بیماری میں مبتلا تھے جس میں پھر ان کی موت واقع ہوئی تو جب ان کی جسم سے ان کی روح نکل گئی ان کی آنکھیں جو ہیں وہ کھلی رہ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بند فرما دیا جب حضور نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا تو گھر والے چیخنے لگے واویلہ کرنے لگے اور آہوزاری کرنے لگے بھئی وہ ایک موت کی کیفیت تو زمانے میں ابھی تربیت ہو رہی ہے نا لوگوں کی تو انہوں نے ایک ایسا طریقہ کار اختیار کیا جسے پھر دین نے پسند نہ فرمایا تو حضور نے انہیں منع فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بھی ان کو خاموش کروایا اور فرمایا کہ سنو اس وقت رونے پیچنے اور واویلہ کرنے کے بجائے تمہیں پتائے کیا کرنا چاہیے حضور نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مرتا ہے تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور گھر والے جو کچھ کہتے ہیں فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں تو اس لئے گھر والوں کو کیا چاہیے جو لوگ گھر میں موجود ہیں میت کے پاس انہیں کیا چاہیے انہیں چاہیے کہ اس وقت کلمہ خیر کہیں اس وقت اس شخص کے حق میں دعا کریں نہ کہ ادھر ادھر کی باتیں نہ کہ وہ کیا ہو گیا کہانیاں لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں کوئی اپنے دکھڑے لے کے بیٹھ جاتا ہے کوئی برائیاں شروع کر دیتا ہے اس وقت کیا کرنا چاہیے اس کے اچھے الفاظ میں اس میت کا ذکر کرنا چاہیے کیونکہ فرشتے آمین کہتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر یہ چیز مسلمانوں کو اس وقت سکھائی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ ابو سلمہ کو ہدایتی آفتہ لوگوں کے درجے میں پہنچا اور پیچھے رہنے والے جو ان کے پسماندگان ہیں گھر والے ہیں ان میں ان کا جانشین مقرر فرما ہماری اور ان کی قیامت کے دن مغفرت فرما آمین تو ایسے الفاظ میت کے لیے کہنے چاہیے اور ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جو فضول کی باتیں جس سے نہ کسی کو فائدہ ہے نہ کسی کو نقصان ہے یا کم سے کم میت کو نقصان ہے یا کم سے کم آپ کو یہ نقصان ہے کہ آپ نے وہ وقت لغو بات میں ضائع کیا آپ ایک ایسے گھر میں موجود ہیں جہاں پہ ابھی ابھی فودگی ہوئی ہے تو اس کا خیال رکھیں اور پھر اس کے لحاظ سے گفتگو فرمائیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنی زندگیوں کے ایک ایک لمحے کو قرآن اور سنت کے مطابق گزاریں آمین اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی بے اپنی زندگی نیزید